بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سی ایس سکس ون فور کی دوسری اسائنمنٹ کا سلوشن دیکھیں گے آج ہم اسائنمنٹ تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اگر سمجھ آگی آپ لوگوں کو تو مشکل رہنے رہے گی مجھے امید آپ خود بھی اس کو اچھی طرح سمجھ کر لیں گے میں آپ کو ہنٹ دیتا جاؤں گا آپ نے کر لینا تھوڑی سی سمجھنے والی ہے اس کے بعد آسانی ہو جائے آپ کو اصل میں ڈائیمینشنل موڈلنگ جو ہے سمجھنے کے لیے میں نے خود اس پر آج کافی ٹائم کھپایا ہے چار سے پانچ گھنٹے تب جا کے مجھے بھی یہ سمجھ جائیے ٹھیک ہے جی ڈائیمینشنل موڈلنگ آپ کو پتا ہے کہ چار پارس ہوتے ہیں چار سٹیپس ہوتے ہیں اس کے پہلے بزنس پروسس پھر اس کی گرین پھر اس کے فیکٹس پھر اس کی ڈائیمینشنز ٹھیک ہے جی بزنس پروسسز وہ ہوتے ہیں کسی بھی ڈائیمینشنل موڈلنگ کے اندر جو ہمارے ڈے ٹو ڈے کے کام ہوتے ہیں مطلب ٹرانزیکشنز جو ہوتی ہیں جیسی بھی ان اور آؤٹ جو کچھ ڈیٹا بیس میں ہو رہتا ہے وہ سارے کا سارا اس کا بزنس پروسس میں آتا ہے ٹھیک ہے جی بزنس پروسس جو ہے وہ آرڈی ہمیں دے دیا گیا ہے اسائنمنٹ کے اندر لیکن یہ بزنس پروسس جو ہے وہ صرف اس کا ہنٹ ہے پورے کا پورا بزنس پروسس یہ نہیں ہے تو تھوڑی سی ایک ادھ چیز ہم عظیم کر لیں گے باقی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے انہوں نے پہلے ہم نے اس میں سے گرین ڈھونڈ لی ہے گرین جو ہوتا ہے گرین کہتے ہیں اصل میں لویس لیول آف ڈیٹیل ٹھیک ہے جی کم سے کم لیول آف ڈیٹیل جو ہمیں ٹیبل میں سے یا اس بزنس پروسس سے ہمیں چاہیے ٹھیک ہے جی تو بزنس پروسس دیکھ کے جو ہمیں دیا گیا یہ والا بزنس پروسس اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منیمم معلومات اس میں سے ہم کیا لے سکتے ہیں یا کیا سٹ کر سکتے ہیں ہم اپنی گرین جو ہے اس میں سے لینے کے لیے ٹھیک ہے جی اور یہ ویسے بھی اس کے اندر جو ہے زیادہ تر وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو اگریگیٹس ہو جائیں جو ایڈ ایڈ ہو جائیں سم اپ ہو جائیں نون ایڈیٹی ویلیوز بھی ہوتی ہیں اس کے اندر لیکن پریفرابل ویلیوز ہوتی ہیں وہ ایڈیٹی ویلیوز یا سم جن کے اگریگیٹس وغیرہ ہم لے سکتے ہیں وہ ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں گرین اب اس میں سے گرین کیا نکلے گی ہماری چلیں میں لکھتا جاتا ہوں آپ بھی دیکھ لیجئے گا ساتھ گرین جو ہے وہ میں تھوڑا سا بڑا کر لوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح نظر آئے گرین اس میں سے ہوگی ہماری چیزیں گرین 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 بائی ڈیلی آرڈر بائی کیٹیگوری بائی کسٹومر یہ ہماری منیمم ڈیٹیل ہوگی جو ہم اس بزنس پروسس سے ہم نکال سکیں گے دیکھ لیں آپ اس کے اندر ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہوا ایک کسٹومر بھی ہوگا ہمیں آرڈر بتایا ہوا کونٹیٹیز بکس کی اور بکس کی ہمیں کٹیگوریز دیوئی ہیں اس لئے جو ہے اس میں سے ہم گرین جو ہے وہ یہ ہی بنے گی کہ ہم بکس کا جو آرڈر کیا گیا والیوم ہے یہ جو ڈیلی کا لفظ ہے یہ میں نے خود اس کے اندر اڈیشنل ڈالا ہے کیوں ڈالا ہے یہ بھی میں آپ کو چلے بتایا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو آرڈر کا ٹیبل ہے اس کے اندر ڈیٹ و ٹائم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی ٹائم کیونکہ جو ہے وہ ہر چند لمبے کے بعد چینج ہوتا رہتا ہے اس لئے یہ ہماری جو اسائنمنٹ ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے جس کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر کئی ساری ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں جس پہ ہم گرین جو ہے اپنی وہ کم سے کم اس پہ لویس لیول پہ سیٹ کریں تو ہم ڈیٹ پہ مطلب دن پہ یا ڈیلی پہ ہم سیٹ کر سکتے ہوں اس کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد بائی ڈیلی آرڈر ٹھیک ہے کہ ایک دن کے اندر والیوم ہم نے دیکھنا ہے ڈیلی آرڈر سے کتنا آرڈر آیا ہے کس کیٹیگری کا آیا ہے مطلب کس کیٹیگری کی بک آیا ہے اور کس کسٹومر کی طرف سے آیا ہے ٹھیک ہے جی یہ تین چیزیں ہمیں اوپر پروسس کے اندر دیوئے ہیں تو اس کی گرینج ہے وہ یہی بنے گی وینڈ والیوم آف بوکس آرڈر ڈیلی بائی ڈیلی آرڈر بائی کیٹیگری اور بائی کسٹومر ان تین چیزوں سے ہم ملا کے اپنی کم سے کم جو ڈیٹیل ہے وہ ٹیبل کی ہم وہ دیکھ سکیں گے ٹھیک ہوگے جی ابھی فیکٹس ڈونڈنے کے لئے فیکٹس جو ہوتے ہیں وہ نمیریکل ویلیوز ہوتی ہیں والیومز ہوتے ہیں اگریگیٹس ہوتے ہیں اور ایوریجیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی سمز ہوتے ہیں ایڈیشنز ہوتی ہیں وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی فیکٹس ہوتی ہیں جو کہ چینج نہیں ہوتی means کہ continuously چینج نہیں ہوتی ٹھیک ہے دی تو اس کی جو ہمارے پاس فیکٹس بنیں گے جو فیکٹس ہوں گے وہ اس کے اندر ہمارے پاس والیوم آف ڈیلی آرڈرڈ ڈیلی آرڈرڈ ڈیلی بوکس آرڈرڈ یہ ہمارا فیکٹ ہے جی اس کے اندر کہ ایک دن کے اندر ہمیں کتنی بوکس جو ہیں وہ آرڈر ہوئی ہیں ان کا والیوم کتنے ہیں یا اگریگیٹ کتنے ہیں یا سم ان کا کتنے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارا فیکٹ ہوگا ہے اس کے اندر اس کے بعد جو اس کی ڈائیمنشنز ہیں ٹھیک ہے جی ڈائیمنشنز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری گرین ہے اس کے اندر جو نومیریکل ویلیو آئے گی ہماری وہ صرف والیوم کی آئے گی ٹھیک ہے جی باقی جو تین چیزیں ہیں ڈیلی آرڈر بائی کٹیگری اور بائی کسٹومر ٹھیک ہے جی کہ ہم کن چیزوں سے ملا کے اپنا گول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کی ڈائیمنشنز ہوں گی ٹھیک ہے جی تو اس کی ڈائیمنشنز میں ہوگا ڈیلی آرڈر ٹھیک ہے جی اس کے بعد کیا تھا کیٹیگری آف بکس اور اس کے بعد تھا ہمارے پاس کسٹومر کسٹومر یہ یوزر جو بھی تھا ٹھیک ہے جی تو ہماری یہ تین ڈائیمنشنز ہوں گی ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہم نے سٹار سکیمہ بنانا ہے اور سٹار سکیمہ کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر فیکٹس کا ٹیبل ہوتا ہے تو فیکٹس کا ٹیبل ہم کیسے بنائیں گے تو فیکٹس کا ٹیبل جو ہے وہ آپ اپنی گرین سے ہی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ والیوم جو ہے یہ آپ کا فیکٹ ہے باقی تین آپ کی ڈائیمنشنز ہیں تو اس کو ہم ابھی سٹار سکیمہ میں اپلائی کر لیتے ہیں یہ میں نے نیچے بنایا ہے پہلے سے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارا فیکٹس کا ٹیبل ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں کسٹومر آئیڈی آرڈر آئیڈی بک آرڈر والیوم جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے جی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تین اس کی ڈائیمنشنز ہیں یہ بھی ڈائیمنشن ہے بک کی یہ ڈائیمنشن ہے اس کی اور یہ ڈائیمنشن ہے یہ خود فیکٹس کا ٹیبل ہے ٹھیک ہے جی اس فیکٹس کے ٹیبل سے ہم ہم اپنا ڈائیلی کا آرڈر کا والیوم معلوم کر سکتے ہیں ڈائیلی کا ہم کیسے کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آرڈر جو ٹیبل ہے اس کے اندر ڈائیڈ دی ہوئی ہے تو اس کے ذریعے ہم معلوم کریں گے ڈائیلی کا والیوم آرڈرز کا کیسے اس کو معلوم کریں گے بک سے بک کی کیٹیگری ہے ٹھیک ہے جی بک کی کیٹیگری سے اور کس کسٹومر نے کیا تھا وہ کسٹومر کا نام جو ہے یا کسٹومر کی آئی ڈی جو ہے وہ ہمیں کسٹومر کے ٹیبل سے بھی لے گی بک کی کیٹیگری بک کے ٹیبل سے ملے گی کوانٹیٹی آف آرڈرز جو ہے ہمیں وہ ٹائم جو ہے مطلب ڈائیلی کا آرڈر جو ہے وہ ہمیں آرڈر کے ٹیبل سے ملے گا ٹھیک ہے جی مجھے امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی نہیں سمجھ جائی تو تھوڑی سی خود بھی ریسرچ کر لیں کوئی اچھا بہن ملے تو مجھے بتائیے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ